موسیقی 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 اس کے علاوہ اس کے اندر جو پروٹین کانٹینٹ ہے ایز کمپیرٹو فاس فورس کانٹینٹ وہ بیسٹ ہے جتنی بھی زیادہ پروٹین والے فوڈ ہیں جیسے انیمل پروٹین ہے گوشت ہے چکن ہے ان کے مقابلے میں انڈے میں پروٹین اور فاس فورس کی جو ریشو ہے پروٹین ٹو فاس فورس ریشو وہ بیسٹ ہے ایز کمپیرٹو ایدر فوڈ اور اسی طرح سے جو ایسیڈ لوڈ ہے یہ چیزیں انڈ میں ہائیڈوجنائن پروڈیوس کرتی ہیں ایسیڈ پروڈیوس کرتی ہیں یورک ایسیڈ پروڈیوس کرتی ہیں تو ایسیڈ لوڈ جو کیڈنی پہ پڑتا ہے جو کیڈنی پہ بوجھ پڑتا ہے پروٹین والے کھانے لینے سے یورک ایسیڈ کی صورت میں ہائیڈوجن کی صورت میں ایسیڈ کی صورت میں وہ اس کا سب سے بیسٹ ہے یعنی کہ سب سے کم کیڈنی پہ لوڈ جو ایسیڈ کا ہے وہ انڈے سے پڑھتا ہے اگر آپ بڑا گوشت لیتے ہیں چھوٹا گوشت لیتے ہیں چکن لیتے ہیں یا ایون مچھلی لیتے ہیں تو اس لحاظ سے ایک کے دیرہ سو میں نہیں بینیفٹ آرام سے مل جاتا ہے سستہ ہے رچ ان ایسینشل ہم آئینو ایسڈ ہے فاس فورس کانٹینٹ تو پروٹین کانٹینٹ بڑھا اچھا ہے تو سارے اس کے بینیفٹس ہیں اب کوئیسن یہ رہی ہوتا ہے کیا یہ کیڈنی ڈیز کی پروگریشن کو بھی بڑھاتا ہے یا کیڈنی ڈیز کو ورس بھی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اگر آپ اپنے رکمنٹی ڈیلی اللاؤنس کے مطابق پروٹین میں انڈا شامل کرتے ہیں تو بہت اچھی فود ہے ہاں کن لوگوں نے آئیڈ کرنا ہے اگر آپ کو ہارڈ ڈیز ہے کولیسٹول زیادہ ہے تو پھر آپ نے زردی آئیڈ کرنی ہے کیڈنی کے پیشنٹ نے کیا کرنا ہے اگر ان کا فاسفورس زیادہ ہے یا اگر ان کا پوٹیشیم زیادہ ہے تو پھر وہ زردی آئیڈ کریں پھر وہ صرف ایگ آئیڈ لیں لیکن اگر ان کا فاسفورس اور پوٹیشیم ٹھیک ہے تو پھر وہ پورا انڈا لے سکتے ہیں تو ہینس انڈے کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں نقصانات بہت کام ہیں اور کچھ خاص لوگوں میں دل کے مریضوں میں یا گردے کے مریضوں میں جن میں کولیسٹرول فاسفورس پوٹیشیم کا ایشو ہے تو وہ اس کی زردی آئیڈ کریں تو پھر بھی وہ ایگ کے فائدے اٹھا سکتے ہیں کیونکہ مجورٹی پروٹین اسینشل امائنو سیڈ اس میں موجود ہیں لیکن اگر آپ کا کولیسٹرول کا ایشو نہیں ہے فاسفورس کا ایشو نہیں ہے پوٹیشیم کا ایشو نہیں ہے آپ کو ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے کیڈنی ڈیزیز بڑی ارلی ہے اس میں فاسفورس پوٹیشیم نہیں بڑھا ہوا تو آپ پورا ایڈا لے سکتے ہیں اور نہ ہی تو ایڈا آپ کی کیڈنی ڈیزیز کو پروگریس کرے گا بڑھائے گا خراب کرے گا اگر آپ باڈی بیلڈرز کی طرح بارہ بار ایڈے کھانے شروع کر دیں گے پروٹین کونٹینٹ بہت زیادہ کر دیں گے پھر کر سکتا ہے لیکن اگر آپ دو ایڈے لیتے ہیں ان کی وائٹ لیتے ہیں اگر آپ کا فاسفورس زیادہ یا پورا ڈالیتے ہیں تو کوئی ایشیو نہیں ہے اب باقی پروٹین اس لحاظ سے اپنی ڈیلی ایڈجز کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک کامپریہنسی ویڈیو بنائی ہے کہ ایک کے بارے میں تاکہ مسکونسپشن آپ کے صحیح کروں اور بتاؤں کہ کیڈنی ڈیز کے پیشنٹ لے سکتے ہیں کہ نہیں تینک یو